ہماری ذات پہ گولیاں چلاو کوئی بات نہیں ہمیں ماں بہن کی گالیاں دے دو خوشی سے قبول کر لیں گے ہمارے اولاد کو مارو مکان کو چلاو ہم خوشی سے قبول کریں گے لیکن تمہارا کلم تمہاری انگلی مصطفیٰ کی خلاف اٹھے گی اس ہاتھ کا کہہ دے گے سنی لوگ محف کرنا آپ برا نہ ماننا آج یہاں کشمیر میں بھی بڑے بڑے سنی لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ احمد رضا کو کیا کرنا ہمارے لئے شای عمدان کا عدی ہے میں نے کہا جو سنی ہوگا اور شای عمدان کا منکر ہوگا لیکن میرا سوال ہے میرا سوال ہے میرا سوال ہے اور یہ سوال سن سنے کلی والے جو رضوی کے نام سے ڈھر جلتا ہے سن کس کو انکار ہوگا جو شای عمدان کا منکر ہوگا کون سنی ہو سکتا جو عالمدار کا منکر ہو سکتا ہے کون سنی ہوگا جو محف العالم کا منکر ہوگا کیسے ہو سکتا ہے سننی جب ہوگا لیکن سنو ہے مدردہ کی ضرورت کیوں ہے جہاں اس طریقے سے قرآن کے ترجمے میں توحید پہ حملے ہو رہے ہیں تو بتاؤ ہمیں شاہ حمدان کا کام سا ترجمہ سامنے نظر آئے گا جو اس توحید پہ حملہ کرنے کا جلا دے سکتا ہے وہی احمد رضا ہے جس نے جواب پیش کی سبحان اللہ سبحان اللہ بڑی گندی سوچ رکھتے ہیں یہ اپنے آپ کو سننی کہنے والے ہمیں احمد رضا کو کیا کرنا ہے ہم کشنیری ہیں ہمیں ولیوں نے سب دیا ہے ارے ان ولیوں کی عظمتوں پہ ہماری جان قربان ہے سبحان اللہ بے شک موجودہ زمانے میں ترجمہ قرآن کے ذریعے سے توحید پہ حملے ہو گئے ترجمہ اردو کے ذریعے سے جو توحید پہ حملے ہو گئے بتاؤ کشمیر کا کوئی مترجم مجھے دکھاؤ بے شک برا نہ ماننا بات سمجھنا کشمیر کا کوئی ترجمہ اردو میں مجھے بتاؤ جس نے ان اردو ترجمہ کرنے والوں کا حملہ کیا یا جواب دیا جنہوں نے توحید پہ حملے کیے یہ تو احمد رضا ہی ہے جس نے توحید کا توحید کے حملے کو سینہ سپر ہو کر کے ان کا جلا دیا اور قرآن کا سہو ترجمہ کر لیا بے شک سبحان اللہ نعرہ تغبیر نعرہ رسالت عشق محبت عشق محبت عمو حکمت علمو حکمت پہرے دارے ختم نبیوت پہرے دارے ختم نبیوت پہرے دارے نام اس رسالت عشق محبت علمو حکمت علمو حکمت علمو حکمت اللہ اگر احمد رضا سے کوئی جلتا ہوگا نا پھر سننی کہے گا آپ نے میں لکھ کے دوں گا نام کا سننی ہو سکتا ہے دل سے سننی نہیں ہوگا عشق 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 جس نے سنیت کی اتنی حفاظت کی ہے ہر مورچے پہ اپنے سینے تان کر کے دشمنوں کے تیر قبول کر لیے لیکن نہ توہید پہ حملہ ہونے دیا نہ رسالت پہ حملہ دینے ہونے دیا نہ صحابیت پہ حملہ ہونے دیا نہ اہلِ بیعت پہ حملہ ہونے دیا انہوں نے سمجھا احمد رضا کوئی شاعر ہے کوئی شاعر ہے انہوں نے شاعر و شاعری کیا قرآن کا ترجمہ کرنا یہ چھوڑی بات نہیں آیا ہے اور صحیح ترجمہ خدا کی منشے کے مطابق والا ترجمہ و مکر و مکر اللہ واللہ خیر الماکری اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مکہ کے کافروں نے مکر کیا جال سازی کیا جال سازی مکر کیوں کافر اللہ انہیں بھی اس خلاف کیا کریں جال سازی مکر المکر لوگو کروں و مکر اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیسے بچو گے کیسے بچو گے خدا کی ذات پر حملہ کرنے سے بے شک بے شک سب نے لکھا انہوں نے مکر کیا خدا نے مکر کیا استغفراللہ کفار نے مکر کیا اس مکر کے بدلے میں ماذا اللہ اللہ نے مکر کیا واللہ خیر الماکرین اللہ بہترین مکر کرنے والا ہے آلہ حضرت نے کہا توحید پر حملہ ہے بے شک بے شک خدا کی ذات پر حملہ ہے خدا کی عظمت و عزت پر حملہ ہے اے احمد رضا ذرا توحید والا ترجمہ تو پتا کہتا و مکر انہوں نے مکر کیا و مکر اللہ اللہ نے ان کے مکر کا واپس خفیہ تدبیر کر لیا اے جھوم جاؤ جھوم جاؤ سنیو سبانہ لگ اے احمد اللہ آپ نے آپ کو ترجمہ لگا دیا یہ نہیں چلتا ہے کوئی آپ نے آپ کو ولی اللہ نام رکھے گا اسے ولی نہیں بندہ نام رکھنے سے کہا مہیدان میں آجاؤ احمد رضا سے مقابلہ کرو پھر پتا چلے گا توقید کس چیز کا نام ہے اللہ پہ کرین تدویر کرنے والا ہے سبان اللہ سبان اللہ بان جاؤ احمد رضا کی عزت پر کلم پر سونج پر پہم پر اور اس کے توحید کے عقیدے پر سبان اللہ تو اچھا گزبہ کون اس منون جالسہ استاغفیر اللہ اکر کا مانے جالسہ جالسہ فریب دوکھے بازی سے کسی کو مار ڈالنا دوکھے بازی سے کچھ کرنا کیا خدا ہے سکوا فریب کار دوکھ باز جالسہ استاغفیر اللہ اور جنہوں نے لکھا وہی اپنے آپ کو توحید والے کہتے ہیں اور جس احمد رضا نے صحیح توحید پیش کیا اس کو مشرق بولتے ہیں اٹی مندک چلاتے ہیں یہ لوگ لیکن آپ بھی بڑے سیدھے سادے ہیں نا بس ان کی اچھی اچھی بولی اچھی اچھی گھتوگو میں پھنس جاتے ہیں اور اپنے علماء کی مخالفت کرتے ہیں ہمارے علماء زیادہ مخالفت کرتے ہیں ہم نے کہا بھئیہ ہماری ذات پہ گولیا چلاو کوئی بات نہیں ہمیں ماں بہن کی گالیا دے دو ہمیں خوشی سے قبول کر لیں گے ہمارے مولاد کو مارو مکان کو چلاو ہم خوشی سے قبول کریں گے لیکن تمہارا کلم تمہاری انگلی مصطفیٰ کی خلاف اٹھے گی اس ہاتھ کا کہہ دے گے سنگلہ پہودی صاحب قدم بڑھو پہودی صاحب قدم بڑھو حیجان ہماری حیجان ہماری کشمیر کلان صلاح آئی صحابہ کی محبت میں صحابہ کی آر محبت کی آر میں اہلِ بیت کا مخالب ہوگا اس کا بھی ختمہ ہوگا اور جو اہلِ بیت کی آر میں صحابہ کی گستاکی کرے گا ان رافضیوں کو بھی سنی بخشنے والا نہیں بے شک بے شک سی لیے میں نے کہا سنیت قضا کی قسم مبارک ہو تم سنیت سنیت